رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الى یوم الدین اما بعد کل کہاں پر رو گئے تھے کونسی بات چل لیتی کل تو یہاں جو یہاں تم رکے تھے ایک چکے پر اور یہ خطبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے اپنے لوگوں کو اس میں وہ ڈاٹ ڈپٹ رہے ہیں ان کی توبیخ کر رہے ہیں جب انہوں نے کیا ہے سامنے والے اپوزٹ میں جو لوگ ہیں ان سے لڑائی کرنے سے یہ لوگ بھاگ رہے تھے اعراض کر رہے تھے تو اسی مناسبت سے کریں وَيُغَارُ عَلَيْكُمْ وَلَا تُغْيْرُونَ اور اغار یغیر یہاں پر جو فیل ہے مجھول کسے گا ہے یہ باب فال سے ہے اغار یغیر آتا ہے یہ معروف تو وَيُغَارُ عَلَيْكُمْ اور تمہارے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے وَلَا تُغْيْرُونَ اور تم حملہ نہیں کر رہے ہو وَلَيُعْسَلَّهُ فِيْكُمْ وَتَرْزَوْنَ اور تمہارے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور تم خوش ہو اس سے تو یہ اپنے لوگوں کو جو ہے یہ بات وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اور کیا حالت ہے کہ جب میں تم سے کہتا ہوں کہے ہاں تھنڈی میں گرمی آگیا ہے تو ادھا قلتو لکو مقزوم فی شیطائی جب میں نے تم سے کہا کہ ان لوگوں سے تم لوگ جنگ کرو جہاد کرو فی شیطائی تھنڈی کے موسم میں قلتو لکو نے کہا یہ تو آوان جو ہے اس کا معنی وقت کا ہوتا ہے جس کی جمع آئے گی اور آگے دو کلمات دیئے ہوئے ہیں قررن وصررن اس کے ایک معنی ہوتا ہے سخت تھنڈی شدت البرد نیچے دیا ہوا ہے بارہ اور تیرہ دونوں کو ملا کر کے دونوں کا معنی ایک ہی ہے تقریبا بارہ اور دیرہ کر رہے ہیں کہ اس کا معنی ہے شدت البرد تھنڈی کی شدت یا تھنڈی کی سختی تو تم لوگوں نے اس کے میرے جواب میں کہا کہ ابھی تو بہت زیادہ تھنڈی پڑ رہی ہے ابھی رہنے دیجئے پھر ہم جہاد کر لیں گے تو وہی اسی کر رہے ہیں کہ جب میں نے تم سے کہا ان لوگوں سے لڑنے کے لئے تھنڈی کے موسم میں تو تم لوگوں نے کہا کہ یہ تو سخت گرمی سخت تھنڈی کے دن چل رہے ہیں یہ تو سخت تھنڈی کے وقت ہیں یا سخت تھنڈی کے اوقات ہیں اور اس کے برخلاف اگر میں نے تم سے کہا وَإِن قُلْتُ لَكُمْ اگر میں نے تم لوگوں سے کہا اُقْزُوهُمْ فِي الصَّيْفِ کہ تم ان لوگوں سے لڑائی کرو گرمی کے موسم میں تو تمہارا کیا جواب آیا قُلْتُمْ هَذِهِ حَمَّارَةُ الْقَيْزِ حَمَّارَةُ الْحَمَّارَةُن کے معنی جو ہے شدہ یہاں بھی سختی کے معنی ہوتا ہے حَمَّارَةُ الشَّيْءِ شِدَّتُهُ حَمَّارَةُ کا جو ہے یہ معنی ہے جمع ہے کہ اس کی حَمَّارُن تاہٹا دیں گے جبا بن جائے گا تو حَمَّارَةُن کے معنی بھی شدہتُن کے ہے اور جس چیز کی طرف اس کی حضابت کی جائے گی تو وہی چیز مراد اس سے ہوگی یہاں پر قیز کی طرف اس کی حضابت ہے اور قیز جو واحد ہے یہ اس کی جمع آتی ہے اَقْيَازُن وَقُيُوزُن یہ نیچے دیا ہوا ہے پندرہ نیچے دیا ہوا ہے اس کی قیز کا معنی کہہ رہے ہیں کہ سمیم السائفی سمیم کسی چیز کا جو مین حصہ ہوتا ہے جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے اس کو سمیم کرتے ہیں تو قیز کا منہ ہو گیا سمیم السائف اعنی کہ گرمی کے دنوں میں جو مین گرمی کے ایام ہوتے ہیں جو مین گرمی کے دن ہوتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ یہاں جو گرمی دن چار مہنے پڑتی ہے تو اس میں جو مئی جون کی جو گرمی ہوتی ہے بولا جاتا ہے کہ بہت سخت ہو جائے تو یہ کیا ہو جائے گا حمارت القیز ہو جائے گا یہ قیز کو قیز کہیں گے قیز کس کو کہیں گے مئی جون کو قیز کہیں گے اور اس میں جو گرمی کی شدت ہے اس کو کیا کہیں گے حمارت القیز تو اگر کوئی آدمی مئی یا جون میں اگر کہیں ملوے جا رہا ہے کہیں سفر پر نکلا ہے تو اس کو کہیں گے سافر فلان فی حمارت القیز باہر نکلا ہے مئی جون کے مہینے میں اور بہت ہی زیادہ گرمی ہے تپتی ہوئی گرمی ہے تپتی ہوئی دوب ہے تو کہیں گے سافر فلان یا سافر زید فی حمارت القیز گرمی کے موسم میں جو سب سے سخت ایام ہیں ان میں اس ایام کی سخت گرمی میں فلاں میں نے سفر کیا تو یہ معنی ہے اس کا تو کہہ رہے ہیں اور جب میں نے تم سے کہا کہ ان سے لڑائی کرو ان سے جنگ کرو فی صحیف گرمی کے موسم میں کل تم تو تم نے کہا ہاتھ ہمارت القیز یہ تو گرمی کے موسم یا موسم گرمہ کے سخت ایام کی گرمی ہے بھی ٹھیک ہے اس کے بعد تھی رہے ہیں اور تم نے کہا اور کہا کہ کیا انظرنا ینصرم الحر انہ انظر ینظر ازاران اس کے معنی ہوتا ہے محلت دینا تو انظرنا آپ ہمیں محلت دے دیجئے ینصرم ینصرم الحر انہ تاکہ گرمی ہم سے کیا ہے دور ہو جائے گا ختم ہو جائے انظرم ینصرمو کے معنی اصل میں ہوتا ہے کٹ جانا اسی کا جو فلاسی آتا ہے سرم یسریمو جس کا معنی ہوتا ہے کٹنا اور اسی سے جو تلوار ہوتی ہے جس کی صفت ہوتی ہے کٹنا تو اس تلوار کو سارم کہتے ہیں سارم تلوار کے ناموں میں سے ایک نام ہے سارم کی جمع سارم کی جمع سوارم تو تلوار کو سارم اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ کٹتی ہے اور سرمہ بانے کٹنا یہ لازم ہو جائے گا نہیں کہ کٹ جانا اور کٹ جانا ملک جو چیز کٹ جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی تو یہاں براد ہے انظرنا آپ ہمیں مولد دے دیجئے تاکہ یہ گرمی ہم سے دور ہو جائے ہم سے ختم ہو جائے کٹ جائے جب تم لوگ گرمی اور سردی سے فیدہ کنتم تفرونہ فیدہ کنتم تفرونہ من الحری اویل بردی جب تم لوگ بھاگ رہے ہو گرمی سے اور سردی سے تو تم اللہ کی قسم تلوار سے تو اور زیادہ بھاگو گے تو یہاں پر ہوں جائے فأنتم افر فأنتم واللہ یہاں پر جو واللہ ہے اندہ السلمی جو یہاں پر عبارت ہے فأنتم واللہ من السیفی افر فأنتم مبتدہ ہے یہاں پر اور واللہ ہی یہ قسم ہے اس کا جواب قسم محذوف ہے جہاں بھی قسم ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی ایک ہوتا ہے اس کو جواب قسم کہتے ہیں جو قسم بیچ میں آیا ہوا ہے جملہ قسمیہ ہے جو کی بطور اعتراض آیا ہے جملے کے درمیان میں یہ جملہ حقیقت میں یہ مبتدہ خبر کی ترقیب ہے انتم یہاں پر مبتدہ ہے اور اس کی خبر ہے افر رو افر رو جو کی اس میں تفضیل ہے فر رو یا فر رو سے اور مین السیفی یہ جار مجرور ہے جو متعلق ہے افر رو سے تو اصل عبارت ہو گئی فأنتم افر رو مین السیفی اور واللہ ہی یہ قسم جملہ قسمیہ ہے جو کی بیچ میں ہے اعتراضیہ ہے یا مطرزہ ہے تو کہہ جب تم گرمی اور سردی سے بھاگ رہے ہو تو واللہ کی قسم تم لوگ تلوار سے تو بدرجہ علا بھاگ ہوگے یا اشباہ رجالی اپنے لوگوں کو فی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ان کو ڈاٹ رہے ہیں یا اشباہ رجالی ولا رجال ولا رجالن اس کا مانکہ ہوا کی اے لوگوں یا اے آدمیوں جیسے دکھنے والے شیبون کی جمعہ یعنی کی مثل تو یا اشباہ رجالی اے آدمیوں کے مانند دکھنے والے ولا رجالن اے والا انتم رجالن اور تم لوگ آدمی نہیں ہو یعنی کی آدمی سے مرانے پر کیا ہے آدمی ہونے کی نفی جو کہی کرے یعنی کی آدمی کی جو تمام طاقت اور قوت ہوتی آدمی ایک مرد ہوتا ہے ایک آدمی ہوتا ہے آدمی طاقت سے جانا جاتا ہے مرد اپنی کمزوری سے جانا جاتا ہے انہیں چلالہ فطری ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی تو تم دکھتے ہو لیکن تم آدمی حقیقت میں تمہارے اندر وہ صاف نہیں ہے تمہیں تو عورتوں والے ہو صاف ہیں تو یا اشباہ رجالی اے آدمیوں جیسے دکھنے والے ولا رجالن اے ولا تم رجالن اور تم لوگ آدمی نہیں ہو تم آدمی نہیں ہو ویا سنیا رہے یہ اور کہہ رہے ہیں ویا تغام الاحلامی تغام تغام جو یہاں پر ہے اس کا واحد بھی آجائے گا تغامتن اور تغام کے معنی اصل میں ہوتا ہے تغامت الشیع کسی چیز کی جو ردی یا سب سے ایک گھٹیا چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تغامت الشیع جیسے گہوں ہے تو گہوں میں گھٹیا کوئی گہوں سارا ہوا خراب ہے تو اس کو کہیں گے تغامت القم تو اس طرح سے ایک عام ہے کسی بھی چیز کے لیے ہم بول سکتے ہیں یا اور تغام کے معنی ہے تغامتن تغامتن کا معنی ایک اور ہوتا ہے احمق یعنی کی بے وقوف تو تغامتن معنی بے وقوف اور تغام جماحہ یعنی کی بہت سارے بے وقوف احلام حلیم حلیم جو آتا ہے حلیم کی جمع جو حلیم کے معنی ہوتا ہے حلومہ جو کرومہ سے آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بردبار ہونا اقل مند ہونا دانش مند ہونا تو یہ حلیم اسی سے ہے حلیم کے معنی بردبار شخص اس کی جمع حلماء وہ بھی آتی ہے اس کی جمع احلام بھی آتی ہے تو یہاں گہ رہے کہ ویا تغام الاحلام اور اے اقل مندوں کے درمیان رہنے والے پاگل اور بے قوف لوگ ٹھیک ہے وَيَا أُقُولَ رَبَّاتِ الْحِجَالِ اقلوں کی جب اقول اور ربتن معنی ہوتا ہے مالک ربن معنی جو مالک ہوتا ہے تو مذکر ہے وہ ربتن اسی کا مونس آجائے گا جب ماں رباتن ہے یعنی کہ کسی چیز کی جو کوئی عورت اگر مالک ہو تو وہ ربتن کہیں گے رب البیتی یا ربت البیتی دونوں ترسائے گا تو کہیں گے وَيَا رَبَّاتُ الْحِجَالِ اور احجال یہاں پر جو ہے اس کا واحد ہے گا حجلتن حجلتن کیا ہاں ہجال جو ہے حجال اس کا واحد ہے حجلتن اور حجلتن کہتے ہیں اس پردے کو جو عورت کے لیے گھر کے اندر دلہن ہوتی ہے اگر کوئی آتی ہے گھر میں تو اس کے لیے کمرے میں کہ کسی جگہ پر رہے سے پہلے پردہ وغیر تان دیا کرتے تھے گھیر دیا کرتے تھے کہ عام لوگوں سے کیا ہے وہ پردہ کر سکے وہاں پر رہ سکے تو حجلتن کا معنی یہی ہے حجلتن اس کی جمع حجال تو وَيَا اُقُولَ رَبَّاتِ الْحِجَالِ تو رَبَّاتِ الْحِجَالِ مَنے کیا ہو گیا پردہ نشین دلہن یا پردہ نشین عورت اور عقل مَنے عقل تو اے پردہ نشین عورتوں کے دماغ یعنی کہ تمہارے اندر جو دماغ یا پردہ نشین عورتوں کا دماغ رکھنے والے لوگ یہ معنی ہو گیا عقل سے مراد صاحبِ عقل یعنی کہ پردہ نشین عورتوں یا پردہ نشین عورتوں کا دماغ عورتوں کا دماغ کیا ہوتا ہے تو باگ ان کا کمزور شریعت اور باوی یہ کہ ناقصات العقل ہوتی تو کہنے عورتوں پردہ نشین عورتوں کی عقل رکھنے والے لوگ یعنی کہ تمہارے اندر جو عقل ہے وہ عقل بلکل عورتوں کی عقل کے برابر ہے اور کچھ بھی نہیں تمہارے اندر واضح ہے جی کہہ رہے واللہ لقد افسدتم علیہ رأی بلی سیان اللہ کی قسم تم لوگوں نے میرے ارادے کو یا میرے ارادہ ان کرے کے میرے ارادے کو نافرمانی کر کے برباد کر دیا چوپٹ کر دیا تم لوگوں نے میرے پلان کو میری نافرمانی کر کے برباد کر دیا ختم کر دیا اگر میرا جو پلان تھا کی حملہ کرنا ان کو اپنے انڈر میں لانا تم لوگ کرتے تو میں آگے بڑھتے لیکن تم لوگ کو نہیں کیا ہے نافرمانی کر کے میری اس کو پورا سب چوپٹ کر دیا برباد کر دیا وَلَقَدْ مَلَأْتُمْ جَوْفِ غَيْزًا اور تم لوگوں نے جوف کے معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اندرونی حصہ جمع اجواف اور جوف کے معنی پیٹ بھی ہوتا ہے میرے اندرون کو میرے باطنی حصے کو میرے اندرون کو کیا ہے تم نے گصے سے بھر دیا مَلَأْ اَيَمْلَو کے معنی ہوتا ہے بھرنا اور غیزن کے معنی یہاں پر ہو جائے غیزن کے غیزن کے معنی غصہ تو وَلَقَدْ مَلَأْتُمْ جَوْفِ اور تم نے بھر دیا ہے میرے اندرون کو گصے سے تو غیزن یہاں تمیز اس کا ہو جائے تمیز نسبت ہو جائے گی کیونکہ اس سے پہلے جو جملہ کی میرے اندرون کو بھر دیا ہے تو سوال ہوتا ہے کس چیز سے بھر دیا ہے تو یہ غیزن کی غصے سے تمیز اس وطر یہاں تک کی قریش نے کہا یہاں تک کی قریش کے لوگ نہیں غیزن مفہول بھی نہیں ہے مفہول بھی ہے جوفی ٹھیک ہے جوفی جو یہاں پر ہے یہ مفہول بھی ہے جوف مضاف اور یا مضاف مضاف میں نے کہ مفہول بھی ہو گیا تم نے میرے اندرون کو بھر دیا ہے جیسے کہیں ملع زید ال اناع یا ملع زید الدلو زید نے بالٹی کو بھر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ مفہول ہو گیا یہ ایک بات پیچھے جملے میں جو التباس ہوتا اس کو دور کرتی ہے تو یہ غیزن جو یہاں پر تمیز نسبت بنے گا اور تم نے میرے اندرون کو اندرون حصے کو گسے سے بھر دیا ہے یہاں تک کہہ بیٹھے کہ علی ابن ابی طالب تو بہادر آدمی ہے بہادر آدمی تو ہے لیکن لڑائی میں ان کے پاس یا لڑائی کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی پلان صحیح نہیں ہے ان کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے پلان نہیں ہے ان کے پاس علی ابن تعالی کہ بہادر آدمی تو ہیں لیکن لڑائی میں کیا ہے وہ کامیاب ہو جائیں اس کے پاس کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے کیونکہ اگر ہوتا تو شام سے لشکر نہیں جاتا تو تانہ دینے لگے گئے کہ قریش مجھے تانہ دینے لگے یہ علی ابن تعالی تو بہادر آدمی ہے لیکن ان کے پاس لڑائی کے تعلق سے کوئی رائے نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے یہاں پر آگے والا آگے والا ہے یہاں جو ہے افسوس کے لیے تعجب ہے اگر کوئی آدمی تعجب کا اظہار کرنا چاہے تو کہے گا لیلہ کسی چیز کسی سے بھی تعجب کرے تو کہے گا لیلہ در رو اور جیسے ہمیں پتا ہے کہ تعجب کا اظہار کرنے کے لیے دو قیاسی طریقے موجود ہیں ایک ہے یہ دو قیاسی طریقے ہیں جیسے کوئی آدمی بہت خوبصورت ہے تو کہیں کہ کتنا ہی خوبصورت ہے کوئی عورت خوبصورت ہے کہیں کہ احسن بھی یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ کوئی بہت خوبصورت ہے کہیں کہ احسن بھی یا کوئی خوبصورت ہے کوئی بہت عورت ہے اللہ کہیں کہ احسن بھی تو یہ دو سے گئے یہ تعجب کی قیاسی سے گئے لیکن اس قیاسی سے کے کے علاوہ اور بہت سارے طریقے کلام عرب سے منقول ہیں جن سے کیا ہے تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے یا سے کیا ہے حضرت علی تعجب بھی سار کر رہے کیسے لڑائی کر چلے گئے اور اگر اس کے اصل میں جائیں گے تو درم کے معنی ہوتا ہے اللبن اللبن الكثیر تو ایک بار اس سے پیچھے جائیں گے یہ ہوتا کہ ایک آدمی نے دیکھا پہلے ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی دوسرے کو دود دوتے ہوئے دیکھا تو دود بہت زیادہ دور آتا تو اس سے اس کو کافی زیادہ تعجب ہوا تو اس نے کہا لِلَّهِ دَرُّهُ اس آدمی کا جو دود بہت زیادہ یہ اللہ ہی کے لئے اللہ ہی تعالی اس کو کیا ہے بنانے والا ہے اتنی ملب زیادہ دود ہے کیونکہ اللہ تعالی ہی عجیب و غریب یا چیزوں کو بناتا ہے منشع العجائب اللہ تعالی ہی اس کو بنانے والا ہے تو وہی سے یہ بات لِلَّهِ دَرُّهُ کسی سامنے والے کو کہنا لِلَّهِ دَرُّهُ مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا رہا ہے تم سے یا تمہارے اس کام سے تو کہے لِلَّهِ دَرُّهُ تعجب ہے وَمَنْ زَا يَكُونُ أَعْلَمُ بِهَا مِنِّي اَوَشَدُ لَهَ مِرَاثًا اور کون ہے وہ شخص زَا یہاں پر اس میں موصول ہے زَا موصول ہے اس میں موصول وَمَنْ زَا يَكُونُ أَعْلَمُ بِهَا مِنِّي اَعْلَمُ بِهَا اَعْلَمُ بِالْحَرْبِ بِهَا اس مراد الحرب تو کون ہے وہ شخص جو کی اس لڑائی کو مجھ سے زیادہ کیا ہے جانتا ہے یا اس لڑائی کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے اَوَشَدُ لَهَ مِرَاثًا یا مَا یا مِرَاثًا جیہاں پر نئیس ہے مَا رَسَ الْأَمْرَ مِرَاثًا وَمَا رَسَتًا تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینا تو کون یا اس کو مجھ سے زیادہ انجام دینے والا کون ہے وہ شخص جو اس لڑائی کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور اس کو مجھ سے زیادہ کیا ہے انجام دینے والا ہے فَوَاللَّهِ اللَّهِ قَسَمْ لَقَدْ نَحَسْتُ فِيهَ میں اس لڑائی کے اندر کیا ہے میں کیا ہے کھڑا ہوا نہ حضر ینزو کے معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا کمتوں کے معنی ہے لیکن میں اس لڑائی میں کیا ہے داخل ہوا اس لڑائی کو میں نے کیا ہے شروعات کی اور میں بیس سال کبھی نہیں تھا وَلَقَدْ نَيَّفْتُ الْيَوْمَ عَلَى الْسِتِّن نیفہ کے معنی ہوتا ہے زیادہ زیدتُ الْيَوْمَ عَلَى الْسِتِّن اور آج کل میں کیا ہے ساٹھ سال سے زیادہ کا ہو گیا ہوں وَلَقِنْ لَا رَعَيَا لِمَا يُطَعُ لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ جس کی اطاعت نہیں کی جاتی ہے تو اس کی کیا ہے کوئی رائے بھی کیا ہے کارگر نہیں ہوتی ہے اس کی رائے بھی معنی نہیں چاہتی ہے اس کو یہ جافلی جملے کو انہوں نے تین بار کہا تو یہ خطبہ تھا ان کا جو ہے یہ بات ہو گئی اچھے ایک بات اور پھر پوچھ رہا ہوں میں سوتا ہوں کسی کو بند کروں اقتفا کروں جو دو معلقات ہیں ان میں سے کچھ معلقات جو چند دن بچے ہوئے ہیں ان میں ان کو پڑھا جائے کیا رہا ہے کچھ معلقات کو پڑھ لیا جائے کیونکہ دن بہت کم ہے آخر میں پھر اختبار اختبار بھی ہوگا اور اگر اس میں پھر ایک کو شروع کروں گا تو ایک ہفتہ تو کم سے کم جائے گا ہی ایک ہفتے سے اوپر ہی جائے گا تو دن بھی نہیں بچے ہیں تو اس میں سے ہم نے پڑھا کافی درود کو پڑھا اس سے ایک تجربہ اس کتاب کا بھی ہو گیا ہم نے اس کو بھی پڑھ کر کے دیکھا پھر معلقات اس میں جو ہے کچھ اشار کچھ اچھے اشار ہوں گے تو ان کو ہم اس میں سے پڑھ لیں